اللہ علیہ وسلم کے میرے بھائیوں سوچو جو شوہر اس طرح پیار سے اپنی بیوی سے پیش آئے اس گھر میں سپریشن اور طلاقی نوبت ہی نہیں آسکتی انشاءاللہ تو برحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں لوگوں سے اخلاق کے برتاؤں سے اب آپ پیش آئے آپ کے گھر کا یہ حال ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سامنے بیٹھی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اللہ کے نبی کا جملہ سنیے اے عائشہ تم تو چھوارے اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ اچھی ہو چھوارہ کہتے درائی ڈیٹس کو اور مکھن کہتے بٹر کو یہ اس زمانے کی ایک فیورک ڈش تھی کہ یہ لوگ مکھن بٹر اور ڈرائی ڈیٹس ان کو ملا دیتے تھے اور کھاتے تھے اور لوگ بہت پسند کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا اے میری بیوی عائشہ بلکہ اے میری حمیرہ تم تو میرے نزدیک چھوارے اور مکھن کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسند دیدہ ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک چھوارے اور آپ میرے نزدیک مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسند دیدہ ہو اس سے زیادہ اچھی ڈش تھی زمانے میں یہ تھی کہ ہنی کو لیتے شہد کو اور بٹر کو لیتے ان دونوں کو ملا کر کھاتے ہیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میرے نزدیک ہنی اور بٹر کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسند دیدہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا عائشہ تیرا جواب میرے جواب سے بہتر نکلا اے عائشہ تیرا جواب میرے جواب سے بہتر نکلا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریلو زندگی ہے تو اللہ کے نبی آلے گی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ اخلاق سکھ لائے کہ ہم گھر میں ہو ہماری اخلاق عالی ہو ہم باہر ہو ہماری اخلاق اوچھے ہو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی قوم کو دعوت دے سمجھایا اور انہیں بتلایا کہ تم اس اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ کہ لوگ تمہارے اخلاق دیکھ کر ایمان کی طرف آ جائے کلمہ پڑھنے والے بن جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ پرائیوں کے ساتھ اجنبیوں کے ساتھ بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا محبت کا معاملہ فرمایا ہے کہ دشمن دیکھتا تو حیران ہو جاتا اپنے دیکھتے تو حیران ہو جاتے اس نبی نے ہمیں بتلایا اگر تم شوہر ہو تو تمہاری زندگی ایسی ہو اس نبی نے بتلایا اگر تم کسی بہن کے بھائی ہو تو تمہاری زندگی اس طرح ہو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے ایک گزبے کے موقع پر مسلمانوں کو فتح ہوئی چھے ہزار قیدیوں کو پکڑ کر لایا گیا کافروں کے چھے ہزار قیدی ہے جن کو پکڑ کر لایا گیا اور بارہ ہزار جانور تھے جن جانوروں کو پکڑ کر لایا گیا سب کچھ مسلمانوں کے قبضے میں چھے ہزار قیدی بارہ ہزار جانور اور اس وقت جب ساری چیزوں کو سمیٹ کر لایا گیا ان قیدیوں میں ایک بڑی عورت تھی اس بڑی عورت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین سے کہا کہ مجھے محمد سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا دیکھو یہ سب قیدی ہے سب خاموش کھڑے ہوئے ہیں تم بھی خاموش کھڑی رہو کیا وجہ ہے کہ تم محمد کو ملنا چاہتی ہو اس بڑی عورت کا جواب یہ تھا میں محمد کی بہن ہوں میں محمد کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہو صحابہ کرام جلدی جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھے ہزار قیدی لائے گئے ہیں اس میں ایک بڑی عورت ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے آپ کو بھائی کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا میری تو کوئی بہن زندہ نہیں ہے کون ہے وہ بہن بلا کر لے آؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم اس بڑی عورت کے پاس گئے اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں وہ عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوڑ رکھی تھی اپنی چادر نکال کر زمین پر بچھا دی اور کہا کہ بہن اس پر بیٹھ جاؤ وہ عورت بیٹھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بہن میں نے تمہیں پہچانا نہیں تم کون ہو اس بہن کی آنکھوں میں آسو آگئے ہیں وہ بڑی عورت کی آنکھوں میں آسو آئے اور کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے بھول گئے تم مجھے بھول گئے ارے میں تو حلیمہ سادیہ کی بیٹی شیمہ ہو میں تمہاری بہن ہو یاد نہیں ہے تمہیں وہ دن جب تم چھوٹے سے تھے حلیمہ سادیہ کے گھر پر رہتے تھے میں تمہیں گود میں اٹھاتی تھی اور تمہیں لے کر میں جنگلوں میں جایا کرتی تھی تمہیں بہت پیار کرتی تھی تمہیں میں کھلاتی تھی اور میں رات دن دعا کرتی تھی اللہمہ ابقی لنا محمدہ اے اللہ میرے اس محمد کو باقی رکھنا ان کے نام کو باقی رکھنا اے میرے بھائی جان اللہ لے میری دعا قبول کر لے میں دعا کرتی تھی اللہ میرے محمد کے نام کو مشہور کر دینا آج میں دیکھتی ہو چاروں طرف ایک ہی نام ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بھائی میں تمہاری وہ بہن ہو جو تمہیں کھلایا کرتی تھی لیکن آج یہ بہن تمہارے سامنے بھیک مانگنے آئی ہے ایک بکھارن کی حصد سے آئی ہے اور میں تم سے یہ سوال کرتی ہو کہ اے میرے بھائی محمد یہ جو قیدی تم نے گرفتار کیا ہے اس میں میرا شوہر بھی موجود ہے تم میرے بھائی ہو اپنی بہن پر دیا کر دو میرا شوہر مجھے واپس دے دو میرے شوہر کو آزاد کر دو یہ جملے جب اس عورت نے کہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا وہ پچپن کا زمانہ یاد آگیا قرآن جسے کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فعاوہ کہ وہ یتیمی کی زندگی تھی اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میری بہن مجھے سب کچھ یاد آگیا بہن تم نے جو احسان مجھ پر کیے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے اور پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بہن تمہاری وجہ سے میں تمہارے شوہر کو آزاد کرتا ہو تمہارے شوہر کی وجہ سے ان چھے ہزار قیدیوں کو آزاد کرتا ہو اور ان چھے ہزار قیدیوں کے واسطے ان بارہ ہزار جانوروں کو آزاد کر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہر بھائی کو بتلا دیا کہ تمہاری بہن دروازے پر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا تمہاری بہن کا کیا مقام ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ایمان والوں کو بتلا دیا ہم سوچے اگر ہم کسی بہن کے بھائی ہیں ہمارا اپنی بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے اللہ معاف کرے وہ بیٹا جو اپنے ماباپ کو پالتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے باپ کے جانے کے بعد میری ماں کے انتقال کے بعد پورے مال کا میں وارث ہو کیوں میں نے اپنے ماباپ کو پالا میں نے انہیں گھر میں رکھا میری بہن کی تو جس دن شادی ہوئی تھی میرے اببہ نے بہت دے دیا اس کو میری بہن لے کر سب کچھ چلی گئی اب ساری جائداد میری سارا میرا سارا مال میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ نئے شادی کے موقع پر تمہارے باپ نے اپنی بیٹی کو کتنا بھی دیا ہو لیکن جس دن تمہارے باپ کا انتقال ہوگا تمہاری ماں دنیا سے جائے گے اس میراس کے مال میں تمہاری بہن کا بھی حصہ لگتا ہے بھائی کو دبل ملے گا تو بہن کو اس کا حدہ ملے گا لیکن اس بہن کو محروم نہ کیا جائے آج اللہ ماف کرے سامنے سے جا کر بھائی پوچھتا ہے کہ دیکھ اببہ اتنا چھوڑ کر گئے تو تو تیرے گھر پہ بہت خوش ہے تجھے کچھ چاہیے اب سامنے سے پوچھے گا تجھے چاہیے وہ مارے شرم کے کہہ دیتی ہے ہاں مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ طریقہ نہیں ہے اخلاق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا ہے کہ تم اگر بھائی ہو اپنی بہنوں سے پیار سے پیش آؤ تم اگر شوہر ہو اپنی بیوی سے پیار سے پیش آؤ تم اگر کسی کی بیوی ہو اپنے شوہر کا اکرام کرو یہ اخلاق ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ اخلاق دیئے تھے کہ دشمن بھی سامنے آتا وہ بھی آپ کی اخلاق کو دیکھ کر حیران رہ جاتا وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا کہ ان سے بڑا کوئی نہیں یہ وہ اخلاق کا مالک ہے جو دنیا میں اخلاق کو تقسیم کرتا ہے ایک گزوے کا موقع ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں دوپہر کا وقت تھا بہت گرمی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے وہ صحابہ کرام جو ساتھ میں تھے انہوں نے سوچا اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں گے تو آپ کو ڈسٹرمنس ہوگا ہم دور چلے جاتے ہیں ہم بھی آرام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کریں صحابہ دور چلے گئے کسی کو پتا نہیں تھا کہ بالکل درخت کے پیچھے ایک دشمن گھات میں بہتا ہوا ہے اور مقابلے کا اور حملہ کرنے کا انتظار کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لے کر درخت پر لٹکا دے خود وہیں پر درخت کے نیچے لیٹ گئے ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے ادھر یہ معاملہ ہوا کہ صحابہ دور چلے گئے وہ شخص جو پیچھے چھپا ہوا تھا وہ جلدی سے باہر نکل کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹک رہی تھے اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہ کر ننگی تلوار لے کر پوچھتا ہے اے محمد بتاؤ اب تمہیں کون روک سکتا ہے اب مجھے تم سے کون روک سکتا ہے دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اب مجھے روک دے کہ میں تمہارے اوپر اٹیک نہ کرو کھلی تلوار حضور لیتے ہوئے ہیں اور یہ سوال کرتا ہے کہ کون سی وہ طاقت ہے جو مجھے روک سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے لیتے ہوئے تھے بہت اتمنان سے بغیر گھبرائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہے تلوار کھلی ہے پوچھ رہا ہے بتاؤ تمہیں کون روکے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ توقع کے ساتھ جواب دیا اللہ 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 کے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ اللہ کا لفظ نکلا ہے حدیث پاک گواہ ہے ادھر اللہ کا لفظ نکلا ہے ادھر اس کے ہاتھ کاپنے لگے اس کا بدن کاپنے لگا اور کاپتے ہوئے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی تلوار زمین پر گری زمین پر تلوار گری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جھک کر اس تلوار کو اٹھا لیا اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کاپتے ہوئے شخص کو کہا میں یم نہ ہوکا میں نے بتا اب مجھے تجھ سے کون روکے گا کون ہے جو تجھے اب بچا سکتا ہے بتا تلوار میرے ہاتھ میں ہے کھاپ تورا ہے اب جواب دے کون ہے جو روک سکتا ہے وہ شخص ازباب پر یقین کرتا تھا ایمان نہیں تھا جواب دیتا ہے کن خیر آخ زین آپ بہت اچھے پکڑنے والے ہو آپ تو بہت اچھے انسان ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے آپ بہت اچھے انسان ہو آپ بہت اچھے انسان ہو آپ بہت اچھی طرح پکڑنے والے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا اتشہدو اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ کہ بول اب تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جواب دے وہ آدمی جو کھاپ رہا تھا جس کے پاس کوئی اب اسباب نہیں تھے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا نبی ہو اس نے جواب میں کہہ دیا لا میں نہیں مانتا میں گواہی نہیں دیتا میرے بھائیوں سوچو ہم ہوتے تو کیا کرتے ارے اس کے ٹکڑے کر دالتے ہیں لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا یہ موقع تھا اس کی گردن اڑا دی جاتے اسے ختم کر دیا جاتا کہ جو مارنے کے لیے آیا ہے ہار چکا ہے ننگی تلوار حضور کے ہاتھ میں ہے اور کہتا ہے میں ایمان نہیں لاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت دینا تھا دعوت دے دی جب نہیں مانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ سے تو مسلمانوں سے لڑنے نہیں آئے گا آئندہ سے تو مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اس نے کہا کہ جی ہاں یہ میرا وعدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا اخلاق دیکھو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا یہ شخص دوڑتا ہے دوڑتے ہوئے اپنے قبیلے میں جاتا ہے اور جا کر اپنی قوم میں اعلان کرتا ہے کہ میں کنس کے پاس سے آیا ہو جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں جو لوگوں میں سب سے اچھا انسان ہے میں اس سے مل کر آیا اور اپنی قوم کو کہتا ہے اشہد واللہ الاغ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ اے میری قوم وہ بہت اچھا انسان ہے میں گواہی دیتا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے پوری قوم میں یہ چرچے کرتا ہے واپس دورتا ہوا آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان قبول کر لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہتا ہے ذرا سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ کے وہ اوچھی اخلاق دیکھے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا اسلام تو اسی وقت میرے دل میں جم گیا تھا ایمان تو میں اسی وقت لا چکا تھا لیکن اس وقت میں نے کلمہ نہیں پڑا اس وقت میں نے آپ کے سامنے کلمہ نہیں پڑا اور اس وجہ سے نہیں پڑا کہ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی اور میں سامنے کھڑا ہوا تھا اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو قیامت تک لوگ یہ الزام لگاتے کہ محمد تو تلوار نکال کر لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے اس بنا پر اللہ کے نبی میں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑا میں چلا گیا اب آزاد ہو کر آیا ہو اور اب دل سے کہتا ہو ہاں میں مسلمان ہو چکا ہو میں نے ایمان قبول کر لیا اور پھر کہتا ہے بشارت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف میں نہیں آج میری پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیروں کے ساتھ اخلاق تھے اتنا پیار سے پیش آئے کہ آپ کی اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان قبول کر لیا بڑے بڑے مجرم تھے ان کے جرموں کو ماف کر دیا وہ ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اوپر برچی مار مار کر آپ کا ناک کاتا آپ کے کان کاتے آپ کے ہوت کو کاتا حضرت حمزہ کا پیٹ چیر کر کلیجہ نکالا اور کلیجے کو موں میں چبایا یہ ہندہ خود بیان کرتی ہے کہ جب فتح مکہ کا وقت آیا ہے اور مسلمان مکہ میں داخل ہوئے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی میں اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی رات کا اندھیرہ تھا اور میں محسوس کر رہی تھی چاروں طرف مسلمان اللہ کا نام لے رہے ہیں میں نے محسوس کیا کہ لوگ کعبت اللہ کا تواف کر رہے ہیں ہندہ کہتی ہے رات کی اندھیرے میں میں چھپ کے سے نکلی چھپ چھپ کر نکلی کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور میں بیٹ اللہ کے پاس پہنچی میرا دل یہ کہتا تھا آج مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے یہ اگر کعبت اللہ کا تواف بھی کرتے ہوں گے یہ کعبت اللہ کا گلاف بھی پکڑے ہوئے ہوں گے تو یہ ہمیں بددعا دیتے ہوں گے یہ کہتے ہوں گے اللہ ان پر پتھروں کو نازل کر اللہ ان پر عذاب کو نازل کر انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا لیکن ہندہ بیان کرتی ہے میں حیران ہو گئی جب میں کعبت اللہ کے پاس پہنچی میں نے ان صحابہ کرام کو دیکھا جنہوں نے کعبت اللہ کا گلاف پکڑا تھا اور صحابہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ اس قوم نے ان مکہ کے لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہم پر ہمارے اساتھ میں برائی کا معاملہ کیا اپنی آخرت کو خراب کیا اے اللہ تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور پھر تو ان کی توبہ کو قبول کر لے ہندہ کہتی میں حیران ہو گئی کہ جنہیں ہم نے زندگی پر ستایا وہ کعبت اللہ کا گلاف پکڑ کر ہمارے لئے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ جن ان لوگوں نے اپنی ایمان کو خراب کیا ہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور توبہ دے کر پھر ان کی معافی کو قبول کر لے ہندہ کہتی ہے یہ جملے سن کر میرے دل کے اندر ایمان کی محبت جھاگی میں دورتے ہوئے گئی اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا یہ وہ زمانے کا حال تھا ارے اللہ کے نبی علیہ السلام تو اعلان کرتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر لا تسریب علیکم اليوم اے لوگو تمہارے اوپر آج کوئی زبردستی نہیں ہے جاؤ جاؤ ہم نے تم سب کو معاف کر دیا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اعلان ہے اور آج ہم ہماری زندگی دیکھیں کسی کی کوئی غلطی ہو گئی چاہے وہ ہمارا بھائی ہے چاہے وہ ہماری بہن ہے چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہے چاہے وہ ہماری بیوی ہے چاہے وہ اس کا شوہر ہے اگر غلطی ہو گئی اور وہ شخص بعد میں آ کر معافی مانگتا ہے کہ مجھے احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی آئی ام سوری آپ مجھے معاف کر دو لیکن اللہ معاف کرے اتنی معافی مانگنے کے بعد بھی آج ہم یہ نہیں کہتے کہ جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا سوال پر سوال ایسا کیا کیوں آخر تیرے دل میں کیا تھا ارے وہ رو رو کر پلیڈ کر رہا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی میں تجھ سے معافی مانگتا ہو مجھے معاف کر دے تاکہ کل آخرت میں میری پکڑ نہ ہو لیکن اللہ معاف کرے آج ہمارا دل نہیں پگلتا کسی پر ناراضگی ہے وہ ناراض کی برسوں چلی جاتی ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں ترپ ترپ کر کہہ رہے کہ ہمیں معاف کر دو لیکن معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک آدمی سے غلطی ہو گئی اس سے معافی مانگی معاف نہیں کیا بلکہ کتنے تو ایسے ہیں یہ انتظار میں بیٹھے کہ اس نے مجھے ستایا ہے یہ جب حج کو جائے گا تو معافی مانگنے آئے گا ہماری عادت ہے نا کہ حج کو جانے سے پہلے سب سے معافی مانگ لیتے تو وہ انتظار میں بیٹھے کہ یہ حج کو جس دن جائے گا معافی مانگنے آئے گا تب میں بتاتا ہوں تب اس کو آنے دو تب میں اس کو بتاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ کونسی معافی چاہیے تو یہ آج ہمارا حال بن گیا کہ ایک آدمی معافی مانگ رہا ہے ہم معاف کرنے کے لئے تیار نہیں وہ اپنی غلطی کا احساس ہے اسے لیکن ہم اسے معاف کرنے کے لئے تیار نہیں یہ آج ہمارے اخلاق ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں پوری انسانیت جنت میں جائے اسی لئے تو یہ بیانات ہو رہے ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ہم خانکاؤں میں جا کر بیٹھ رہے ہیں کہ سارے ایمان والے جنت میں جائے وہ معافی مانگ رہا ہے کہ تم نے معاف نہیں کیا تو اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا مجھے جہنم میں جانا پڑے گا لیکن یہ اپنے ضمیر کو نیچے کرنے کے لئے تیار نہیں وہ لاکھ معافی مانگے یہ معافی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں میرے بھائیوں سوچو اگر ہمارا یہ مزاج ہوگا اس امت کا کیا ہوگا ہمارے فیوچر جنریشن کا کیا ہوگا اس ملک میں ہمارا کیا حال ہوگا اس لئے ہم دل سے ارادہ کرے کہ ہمارے اخلاق وہ ہو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا ہے دل میں جو حسد ہے کینا ہے بغزل ہے نفرت ہے عداوت ہے ان سے ہم اللہ سے معافی مانگے اپنے دل کو صاف کرے آج حسد اتنا عام ہو چکا ہے کسی کی اولاد نیک ہے تو ہمیں جلن ہے کہ اس کی اولاد اچھی کیوں ہیں کسی کو اللہ نے مقام دیا ہمیں حسد ہے اللہ نے اس کو مقام کیوں دیا کوئی عزت والا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ نے اس کو عزت کیوں دے کسی کے پاس مال ہے ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ اس کا مال کب ختم ہو جائے گا یہ آج ہم ایمان والوں کا حال ہو چکا ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا حضرت میرا بھائی مجھ سے بہت دشمنی کرتا ہے ہر وقت میرے اوپر جلتا ہے ہر وقت میرے ساتھ حسد کا معاملہ کرتا ہے اور اس نے یہ جملہ کہا میں جہاں جاتا ہوں میرے راستے میں کاٹے بچھا دیتا ہے یہ اس کی تابیر تھی کہ اتنا ستاتا اتنا ستاتا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں میرے راستے میں کاٹے بچھا دیتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا میرے بھائی تیرا بھائی اگر تیرے راستے میں کاٹے بچھاتا ہے تو جواب میں کاتے مد بچھانا ورنہ دنیا میں کاتے ہی کاتے ہو جائیں گے چاروں طرف کاتے ہو جائیں گے اس لیے اگر وہ تیرے اوپر ذاتی کرتا ہے تو بڑا دل کر کے اسے معاف کر دے آج یہ مزاج ہم پیدا کریں ہم اپنوں سے گہروں سے گھر والوں سے باہر والوں سے سب سے پیار محبت سے ملیں آج نہ جانے کتنے بچارے لوگ ہیں کوئی سہر کا شکار کوئی بلک میجک کا شکار کسی پر کوئی کیا کروا رہا ہے کیا کروا رہا ہے اور صرف اس بنا پر کہ وہ اس کی اچھائی نہیں دیکھ سکتا وہ اس کا کمال نہیں دیکھ سکتا اس کے دل میں یہ بات ہے کیوں میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کیوں اس کو اتنی ترقی ملے اسی جلن اور حسد میں ہم ایک دوسرے کے پیر کھچنے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ہمیں صحیح ہدایت دے اللہ ہمیں صحیح راستے پر لے آئے اللہ ہمیں بلند کردار اور بلند اخلاق نصیب فرمائے ایمان و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں ایمان و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں اخلاق سے جیتا کرتے ہیں احسان سے مارا کرتے ہیں آج یہ ہماری شان بن جائے ہمارے اخلاق اتنے عالی ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کتنی فکر فرمایا کرتے تھے وہ مسجد نبی کے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آسو ہے رات کا اندھیرہ سناٹہ چھایا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حریرہ کیا بتاؤں تجھے ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے جو گنے گار لوگ ہیں اللہ ان کی قبر میں ایسی آگ جلائے گا ایسی آگ جلائے گا کہ اس کا دعا پہلے آسمان تک پہنچے گا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ابھی ابھی جبرائیل مجھے کہہ کر گئے کہ میری امت کے گنے گاروں پر قبر میں وہ آگ سلجائے سلگائی جائے گی جس کا دھوان پہلے آسمان تک پہنچے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ فرمایا حضرت ابو حریرہ کام اٹھے اور فرمایا اللہ کے نبی میرے لئے دعا کر دو اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے میرے لئے دعا کر دو اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میری پوری امت کو عذاب قبر سے بچا لے اے اللہ میری پوری امت کو عذاب قبر سے بچا لے جو نبی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اسی نبی کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درز کریں پیار محبت سے رہیں اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو شریعت کے مزاج پر چلنے والا اور دین پر چلنے والا بنائے اور تمام گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین